نبی نے خیبر سے بلایا تھا علی نے مدینہ میں سنا تھا انتالیس دن گزر گئے تھے چالیس میں سورج تلو ہونے والا تھا یہودیوں کی عورتیں کلے کے چھت میں بیٹھ کے وہ نغمے گا رہی تھی جنہیں نہ توحید برداشت کر رہی تھی نہ رسالت کا مزاج برداشت کر رہا تھا ادھر نبی نے علی کو بلایا علی نے مدینہ میں مسجد میں بیٹھ کے سنا علی کی واضح کمبر جی مولا جلدی کر میرے گھر سے میری تلوار لے گیا کمبر نے کہا یا علی آپ کو نماز میں تلوار کیوں یاد آگئی فرمایا کمبر جلدی جا رسالت کی جان خطرے میں ہے کمبر سے نے بطول کی جانب دوڑا کمبر ابھی حویلی زہرہ کے در پہ آیا تھا یا بی بی کی حویلی کا دروازہ کھلا فضہ ہاتھوں پہ علی کی ظلفکار لے کے کھڑی تھی فضہ ہاتھوں پہ علی کی تلوار لے کے کھڑی تھی کمبر دے رہا اتنا جملہ کہنا تھا کمبر نے پیچھے مڑکے کا وزہ تجھے پتا کیسے چلتا ہے فرمایا اتنا یاد رکھنا باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں اندر کی گنیزیں یار